السلام ایک کم ایوی وان ویلکم بیک ما یوٹیو چینل ایمی فیشن ایڈیاز کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو فینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیدھی لینز گلائی میں لگانے کا طریقہ کر سکھاؤں گی کس طرح ہم گلے پہ گلائی شیپ میں لینز کو اٹیج کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے پلز اٹیج کیے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح ہاں ترچھا کپڑا رکھنا ہے جب ہم یہ پائپنگ کے لئے کپڑا یوز کریں گے اس طرح آپ نے بیک سائیڈ پہ بکڑا کو بھی چپکا لینا زیرل سائز کی میں نے بکڑا یوز کیا ہے اور یہاں سے آپ نے کپڑے کو ترچھا رکھ کر اور یہاں سے ایک انچ کا نشان لگا کر ایک لائنڈ را کر لینے پھر اس کو آپ نے کٹنگ کر دنی ہے اور اس طرح کرنے سے ایک تو آپ کا کپڑا بھی ترچھا آجائے گا اور ساتھ میں ہماری جو بکڑا میں وہ بھی ترچھا آجائے گی اور اس طرح ہماری یہ جو بکڑا ہوگی وہ سیدھی نہیں رہے گی جب ہم گلائی میں لے کے آنگے تو وہ سلوٹے نہیں رہیں گے اب اس کو ہم نے یہ جو ہم نے ایک انچ کیا کٹنگ کیا تھا اب اس کو ہم نے اندر والی سائیڈ پہ جتنا ہم نے کپڑا دبانا ہے اتنا دبا کر اور گلیو سے ہم نے اس کو چپکا دنا تاکہ ہماری یہ جو پٹی ہے سٹریپ ہے یہ فینشنگ میں آجائے اب اس طرح دوسری سائیڈ پہ بھی کپڑے کو دبا کر گلیو کے ساتھ آپ نے آئیرن سے پریس کر دنا تاکہ ہماری جو پٹی ہے وہ فینشنگ میں آجائے اچھا اس کے بعد دونوں سائیڈوں پہ ہم نے کپڑے کو اندر دبا کر اب پٹی کو ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے یہ ہوگی ہماری پٹی ہاف انچ کی ریڈی اب اس طرح ہم نے لینس کو اس کے اندر سیٹ کر کے سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے اب آگے چل کے میں آپ کو اس کی سلائی بھی بتا دیتی ہوں اور ساتھ میں اب میں آپ کو گلے کی کٹنگ بتاتی ہوں نو انچ ہماری چڑائی ہے اور لمبائی آٹھ انچ تھی اب چڑائی جو رکھی ہے میں نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے اب اپنے سائز کے کورننگ رکھ لیجئے گا اور ساڑھے پانچ انچ کی میں نے یہ لمبائی رکھی ہے ٹھیک ہے اب ایک باکس ریڈی کر لینا ہے دونوں سائیڈوں پہ لائنس کو ملانے کے بعد یہاں سے ڈیرھ انچ کا نشان لگانے کے بعد آپ نے گلائی دینا نہیں ہے اب اندازے سے باہر والی سائیڈ پہ بھی سرہاں لائنس گلائی دراؤ کر دینا ہے دراؤ کرنے کے بعد باہر والی سائیڈ پہ آپ نے کٹنگ کرنا ہے پھر اندر والی سائیڈ پہ آپ نے کٹنگ کر دینا ہے گول گلی کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایکسٹر فیبرک پر پیسٹ کریں گے اب اندر والا جو پارٹ تھا فیوزن بکرم کا پہلے اس کو رکھیں گے تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ بلکل ایکوڈیر سائز میں آ سکے اور اس طرح چپکانے کے بعد اندر والا پارٹ آپ نے ٹرم کر دینا ہے ٹھیک ہے اب پاہر والی سائٹ پہ ہم نے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کے باقی کے جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو آپ نے کٹنگ کر دینا ہے اب جو یہ ہم نے پائپنگ کے لئے سٹریپ ریڈی کی تھی اب اس کو ہم نے لینس کے لینس کو ہم نے اندر دبا دنا ہے سٹریپ کے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم نے ٹاپ سٹیچ لگا دنی ہے جتنی لینس کا پارٹ آپ اندر دبانا چاہتے ہیں اتنا اندر آپ نے دبا کر پھر آپ نے اس کو ایجسٹ کرتے جانا ہے اچھے ایک بات یادہ کی گا کہ لینس کو آپ نے زیادہ کھینچنا نہیں ہے پھر جو اب ہم گلائی کریں گے تو پھر سلوٹے پیدا ہو جائیں گی اب یہ سٹریپ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ جو ہم نے گلہ کٹنگ کیا تھا اب اس کے باہر والی سائٹ پہ ہم ایک سلائی لگائیں گے گول گلے پہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اس طرح سینٹر کرتے ہوئے ایک کٹ لگا دنا ہے اب آپ نے شرٹ کا پارٹ لے لینا ہے فرنٹ سائٹ کا اس کو بھی آپ نے سینٹر سے کٹ لگا دنا ہے آپ شرٹ کے اوپر آپ نے گلے کو رکھنا ہے دونوں کٹ کو آپس میں آپ نے ملانا ہے پھر آپ نے بکرم کے سائٹ پہ آپ نے سلائی لگا دنی ہے گول گلے پہ دیکھنے والی جتنے بھی ویورز ہیں کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک واج کیا کریں کیونکہ اس میں میں چھوٹی چھوٹی جو باتیں آپ کو سٹیچنگ کرتے ہوئے بتا رہی ہوتی ہوں وہ شاید آپ میز کر دیتے ہیں کی وجہ سے آپ کی جو سلائی ہوتی وہ فینشنگ لک میں نہیں آتی تو کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک واج کیا کریں سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاف انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے ایکسٹر جو فیبرک ہوگا وہ آپ نے ٹرم کر دینا ہے ٹھیک ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے یہ جو ایکسٹر فیبرک تھا اس کی اپنے چھوٹے چھوٹے کرس لگا دینا ہے اور بیک سائٹ پہ آپ نے گلے کو لے آنا ہے پھر اس کے بعد اب آپ نے گول گلے پہ ترپائی کر دنی ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں گے کس طرح ہم نے یہ جو سٹریپ پریڈی کی تھی لینس والی اس کو ہم نے گلائی شیپ میں کس طرح لے کر آنا ہے گلے کو آپ نے آئرن سے پریس کر لینا ہے اچھا یہ جو ہم نے سٹریپ پریڈی کی تھی اس کو آپ نے بلکل گیلا کر لینا ہے شاور سے شاور کرنے کے بعد اب آپ نے گلے کے ساتھ اس سٹریپ کو آپ نے جسٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گلائی دیتے جانا اور آئرن کرتے جانا ہے آئرن سے ہی آپ کی یہ گلائی بنتی جائے گی اچھا یہ جو ہماری جو لینس تھی نا پھول والی اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کرس لگا دنے ہے تاکہ ہماری جو گلائی ہوگی بھی بلکل سلوٹیں نہیں پڑیں گے اور اچھے طریقے سے ہماری گلائی بن جائے گی یہ دیکھیں فرینز ہماری ایک سیدھی جو سٹریپ تھی وہ ایک ہی پریسنگ میں ہماری گلائی شیپ میں آگئی کیونکہ ایک تو ہماری جو پٹی تھی وہ بھی ترچی تھی آری تھی اور ساتھ میں ہماری جو فیوزن بکرم تھی زیرو سائنس کی ہم نے جو یوز کی تھی وہ بھی ہماری آری شیپ میں آگئی تھی اب جو ایکسٹرا سٹریپ ہوگی وہ اپنے دونوں سائڈوں سے ٹرم کر دینا ہے ٹرم کرنے کے بعد اب یہ جو ہماری چھوٹے چھوٹے لینس کی پھول تھے اب ہر جو فلاور تھا اس کو ہم نے ساتھ میں پلس کے ساتھ اٹیش کر دیا اسی طرح سیم آپ نے سٹریپ کو پکڑتے جانا اور ساتھ میں گلے کے ساتھ آپ نے سیٹ کرتے ہوئے موٹی ساتھ میں اٹیش کر دینا ہے اسی طرح آپ نے ایک ایک پھول کے ساتھ ایک ایک پلس اٹیش کرتے جانا ہے بڑے دھیان سے بڑے اختیار سے آپ نے اس طرح سیٹ کرتے جانا ہے اگر آج کا یہ ریزائن آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھ میں میری شینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ میں میری ویڈیو کو فیملی پرنس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تو جی جناب یہ ہوگی ہماری گلے کا فائنل لک آج کا یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا تو جی جناب ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ